بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فئن خیر الہدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجسہ اہل البیت اہل البیت ویوتا غیرہ کم تطہیرہ سب سے خطا اس خالق تائیت جس نے اے خلق بڑھائی سید ایمان تے زندگی دیتی تے پیسہ لیا نکائی ارز گرندہ پیاموز سامین کے حردہ خالق ات قلدہ او مالک او پالنہار جہانا او باج حسابوں بکھو روزی پیالی دے جنات انسانا اقید دیبات ابتدا اندر آدھ کر دیاں کہ او مستقبل دیاں خبر آجانے نالے ماضی حال زمانہ دین دنیا دیاں کل مراداں تُو رب تو مانگ نداناں حمد و سلام اللہ وحدہو لا شریف بمثل بمثال نمجزل لا جزار کائنات دے حاجت روات مشکل پشاہ بنیاز بادشادی ذات باقواست دے انگنت لا تعداد بشمار بحدہ صاحب درود و سلام ہو سید کائنات امام کائنات امام الانبیاء والمرسلین امام الاولیاء والمتقین امام معصوم امام زمانہ امام دنیا امام آخرت امام محشر امام جنت امام القبلتین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وعلیہ وعنہ آدی ہی وصحبہ ازباج ہی و اہلِ بیتہ دی ذاتِ باقواست دے دوستوں تو ذروبا زی ساتھیوں نوجوان بھائیوں اسلامی روحانی بینوں میں یہاں دعا ہے کہ اللہ بات حاجتِ زیم و شان تبلگی اصلاحی فروقرار آپ نے دربار اندر کو بھوڑو و مذہب فرمائے بنگلہ حبیرہ دیس مرکزی جامعہ مسجد الہدیس دی اندر مرکزی جمیت الہدیس اور الہدیس یوت فورس یونٹ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما دے اتحاد شانِ صحابہ اور مقامِ اہلِ بیت دے انوان نال مہِ محرم دے مہینیچ بڑا علی شان پروگرام ترتیب دیتا گیا ہے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی محترم بھائی سعید رضا صاحب کاری عبیاد اللہ صاحب دیگر مقامی ساتھی جماعتی نوجوان احباب بزرگ دوس اللہ تعالی سب حجزہ خیر عطا فرمائے ماہِ محرم اسلامی سازدہ پہلا مہینہ تھوڑی کم کر دیتا ہے اور یہوں مہینہ ہے جس میں سعادت حاصل ہے کہ جس دنہ نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے باقی سازدے جو گیارہ وہینے نے اُنہ دن آ آکر اسلام اسلام دی تشریف آوری تو قبل اعلانِ نبوت تو پہلے آبدی شریعت تو پہلے اے ہوئی چلے آرہے ساں سفر ربی اللہ ور ربی سعادی جمادی ربول جمادی سانی رجب شاوان روزان شاوان زکا زلحجہ بلکل ہوگو اے ہوئی نام نے جڑے شروع تو جہلیت زمانی بھی نہ مہینے انہو اِنہ نامہ نالی لکھے پڑھے سنایا دسیاں بولے جانتا سی لیکن نبی علیہ السلام نے سال دے مہینے دیدہ نامہ تے اپنی مور سبد فرما دیتی تائید فرما دیتی پسند فرما لے قبول فرما لے آرہا ساڑھے وقت شریعت بن گئی ہاں ایک مہینے جس دلان آپ نے تبدیل فرما کے محرم رکھیا کیا محرم تو پہلے اس دا نام کی سی سفر الاول اور اگر آن والے مہینے دا نام سی سفر سانی جو میں ربی الول ربی سانی ہے اور ایک روایت اندر آپ نے فرمایا کہ محرم اللہ دا مہینہ ہے جدو مدینے اندر نبی قینات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے آپ نے بیکیا کہ مدینے اندر یہودی دس محرم در روزہ رکھ دے کچھ ہے بھی تو اڑے روز دی کی نسبہ تعلق ہے وہ ارز کر دے نے کہ ساڑھے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نوں اور ساڑھے وڈیرے نوں جو موسیٰ نبی دے مندن والے سن اللہ نے فیرون کو نجات دلائی دریاج ورسل فرام فرمائے اور فیرون غرق ہویا اسی اس نسبت دن روزہ رکھ دیں اللہ شکریہ دا کر دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا نہنو احق منکم بی موسیٰ پھر تو آڑے نالو زیادہ میرا حق بن دے کیونکہ موسیٰ میرا زیادہ قریبی ہے میرا بھائی ہے انہو اللہ نے نبی بنائیا منہو اللہ نے نبی بنائیا انہو اللہ نے نبوت اطاع فرمائی منہو اللہ نے نبوت نال سن فراز فرمایا تو آپ نے دس محرم در روزہ رکھ اور پھر روزہ رکھ کے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمایا ایس دفعہ کہ آپ دس محرم در روزہ رکھ لے اگر اندہ سال اللہ نے چاہیا زندگی نے وفا کی تھی دس محرم در کل روزہ نہیں رکھ نہ یا نامی دس می در رکھ یا دسمی گیر می دا خالف یهود وند سار یهود دی مخالفت اندر اکل دامی در رکھ دینے اسی نامی دسمی در رکھ گئے لیکن حدیث پاک اندر موجود ہے کہ اندہ آن والے سال محرم دی مہینے تک نبی علیہ سلام اس دنیا نو چھوڑ کے اپنے رب گول جا پہنچ سا تو جو آپ نے رکھ دسم حرم دے جو ارادہ اور خیش زیر فرمائی وہ نامی دسمی دے باز دو ساندھ نے چونکہ آپ نے دسم حرم دے رکھے نامی یا گیر دے رکھ نہیں سکے لہذا دسمی دے پھر سنت ہے نہیں آپ نے اپنی خیش دے اظہار فرمایا اپنی تمنہ اور ارزون اُبیان فرمایا کہ آئندہ انشاءاللہ آپ رکھا گے نہیں سمجھائی انہ سمجھو کہ جو نبی علیہ السلام نے رمضان دے مہینے اندر تین راتہ نماز تراوی پڑھائیے چوتھی رات مسجد اندر سیابہ انتظار کر دے رہنے آپ پڑھانو آسل تشریف نہیں لے آئے قربان جیس سیابہ احترام تو اتھے تھوڑا جنہ خطیب لیٹ ہو جائے بند مسجد اٹھ کے پاچ جانتے جائے لیکن نبی علیہ السلام ساری رات نہیں آئے ساری رات سے اب مسجد اندر جار کے آپ دن تزار اندر گزار چھتے حالانکہ آپ تک گھر بھی قریب ہے کوئی دور نہیں کوئی گلی نہیں کوئی فاصلہ نہیں حجر سلیقہ مسجد نبی نال دیوار اور کند ساجی سی کسے سیابی اندر انہی جرت نہیں ہوئی سی آپ دا مقام سنو کہ جا کے دروازے دستک دے دے کھڑکا دے پچھلے یا آن پانا اپنی مرزی جدو تشریف لے آئے فرمایے جے بیٹھے ہو جی یا رسول اللہ بیٹھے ہیں فرمایے جانتے نہیں سہری کرو روز رکھو یا رسول اللہ توڑی انتظار اندر آئی نہیں تشریف لے آئے نماز نہیں پڑھائی فرمایے میری خیش ایسی میرا دل ایسی میری تمنا عرض ایسی اے بڑی پیاری عبادت لیکن میں خدشہ ظاہر ہویا کہ اگر آج میں اپنا پڑھا دیا کہ اللہ پسند آئی اللہ توڑی فرز نہ فرما میری امت واسطے مشکل نہ بڑھ جائے تائی فرمایے لَقَدْ جَاکُم رَسُولُم مِن آنفُسِكُم عزیزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُم قَانَتْ عَلَيْهَا جو امت بوجھ زن اور پیغمبر نے اتارے نے مزید اپنے کل و بوجھ پائے نہیں تو آپ دی خیش ان کو بندہ کہن دے صحاب عدی بات سنو کہ سینا عمر رضی اللہ تعالی نے پورا مہینہ جماعت کروائی ہے اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ نے تین راتہ کیام فرمایا ہے تو بھئی دیکھئے ایبیدت نہیں بڑی بلکہ سینا عمر رضی اللہ تعالی نے نبی علیہ 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 خیش تکمیل فرمائی ہے آپ دی خیش کو پورا فرمایا ہے اللہ اسے طرح نبی علیہ علیہ نے فرمایا کہ روزہ نامی دسوید رکھا گے اور دس محرم دی محرم دو دن ہے کہ سیدنا آدم علیہ سلام دی توبہ قبول ہوئی ہے تو دس محرم اور حضرت نو علیہ سلام دی بیڑی نو اللہ نے نجات تعاف رمائی تو دس محرم دن ہے ابراہیم علیہ سلام بن دی چیخہ جو بچائے تو دس محرم ہے حضرت یونس علیہ رحمت فرمائی تو دس محرم ہے اور حضرت عیوب علیہ سلام شفاعت فرمائی تو دس محرم ہے عیسی علیہ سلام دشمنہ دے حمل محفوظ فرما کہ زندہ اسمان دے اٹھان لیا تو دس محرم ہے دس محرم دی تفصیل شرعہ بخاری فتل باری اندر یہ سارے واقعات اتنا المنسلک موجود نہیں آئیے میں ارد کرنا چانا پھر اس طرح چلتے چلا دیا نبی رحمت جناب محمد پیار نال اونچی پڑو محمد صلی اللہ علیہ سلم دے پیار نواز سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ بھی اس محرم دے مہینے دی دس تاریخ شہادت دا واقعہ پیش آیا تو اس طرح تاریخ دے تو بار نال بھی اور قرآن و حدیث دے تو بار نال بھی اس محرم دے اے حقائق اور دلائل ہے آو درہ جو ذکر مقصود ہے سحاب اکرام رضو اللہ لی مجمعین دن بعد اہل بیت اطہار انہا دی فضیلت اور شان اور مقام میں اپنے اور تو اڑا ایمان تحدہ کرنا چاہنا آئیے درہ بیت مقام تے غور فرمائیے نبی کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلہ نے اپنا قرآن ناظر فرمای تو جو کرنا موز سامین راہ دا قرآن پہ پڑدا تے زہبا انکم رجس آہ لنبی تے آہ لنبی تے ویو تا خیرا کو مات تہی را اللہ نے فرمایا کہ میرہ رب نے رادہ فرما رہے کہ لے بید دی 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 جائے آؤ میں جناب حسین رضی اللہ تعالی دی شان اور عزم تہل بید ذکر خیر کرنا چانا اللہ اکبر کبیر کون ہے میرا حسین جو صحابی بھی عظیم ہے اور اہل بید تبی پھول ہے اور نبی علیہ صلی اللہ تے دل دا چین ہے اور جناب علی حیدر قرار رضی اللہ تعالی اندر نخت چکر ہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہاد نور نظر ہے جناب حسین بڑے مقام اور شان والے ہیں سنیے نبی کینا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم تے اللہ نے قرآن ناظر فرمائے اندر چل منٹ سواست تو جو فرمال آئیے میان کرنا چانا میرے بھائیو ذرہ برابر بھی گستاخی نہ کرنا اہل بیعت مقام اندر آل رسول شان اندر وال برابر بھی بندہ گستاخی کرے تے بند ایمان سلامت نہیں رہ جان دا حسینی بنو حسینی ہون اندر ساڑا فقر حسینی ہون اندر سادی سادہ تے حسینی زندہ بعد حسینی یا دنال جڑ جاؤ اہل بیعت دنال محبت کرو اہل بیعت دیواست اپنے دلو دماغ دے دریجے کھول دیو اور محبت پیار عقیدہ دے زار فرمایا کرو اہل بیعت تہار دنال اہل بیعت دی اسمت اپنے سٹیٹ بیان کرنا اور اپنی زبان جو بیان کرنا اسے دندر مسئلہ کہلے حدیث دی اسمت ہے اور اسے دندر مسئلہ کہلے حدیث دی شاعت ہے اور حق ساڑی بڑھ دے کہ اہل بیعت دی حدیث اہل بیعت اور حدیث سانو ملی ہے کتھو ملی ہے نبی علیہ سلام دی زبان پاک جو نکلی ہے اور جناب کتھے نکلی ہے اہل بیعت دے گھرانے اندر اور اہل بیعت دے بیڑی اندر اہل بیعت دی چار دیواری اندر اہل بیعت سین اندر اس حدیث دنال منسلک اور اس حدیث دنوں اپنا اوڑنا بچھونا بنائے اور اس سونے محبوب دی سونے حدیث پاک دنال اپنا دامن سجائے جو حدیث سانو ملی ہے تو اہل بیعت دی حویلی چو ملی ہے حدیث آقا علیہ سلام دی سنت آقا علی سلام دی آدھ ہاں ہاں اوہی حسین نام اللہ اکبر جس حسین دی بار نماز دن در پڑھ دی نام اللہ حسین دا ذکر نماز دن در موجود اکھو گے صرف راد در کتھ نماز در ذکر موجود اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا سور فاتحہ حق دا اعلان پہ کردہ ہاتھ بان گیا دی نام سر اللہ زین آنا متعلی یا اللہ انہ لوگ دی را وکھا جنا تے تو انا فرمائے انہ ملک لوگ نے رب دا قرآن پہ پڑھ دا حق دا اعلان پہ کردہ حب آدم دی مئی تے اللہ ور رسول فا اولا رسول آئے کم اللہ زین آنا ماللہ آلیہ من النبی جین و ست اکی ناگ و شہدائ و صالح این و حسن اولائی کا رفیق آئے شہداد اندر میرا حسین بھی شامل ہے میرا حسین بھی شہید ہے شہداد راست منگ نماز اندر اور شہداد ذکر ہے میرے حسین ذکر نماز اندر پھر جدو تی یاد اندر بے جانے تشاہ اندر بے جانے دیکھیں پڑھتے نماز اندر اللہ سل محمد والا آل محمد کی اندر تحجیت اندر شاق اندر کی پڑھتا رہ جانے اللہ مبارک محمد وعلا آل محمد آل محمد دندر میرا حسین شامل آل رسول دندر میرا حسین شامل اہل بیت تحار دندر میرا حسین شامل آل عمد آل احمد دندر میرا حسین شامل لیکن لوگ ظلم دن تحای ایسے بدبخت لوگ بھی میرے ترے ملک اندر مجھو آدھے جڑے گلہ کرتے نے میرے حسین دا جڑے تنقید کرتے نے نواز رسول دے جڑے سب پوش دم کرتے نے حسین ابن علی رضی اللہ نحو آل کوئی بد بات شٹ کے آدھے کہ حسین لالچی کے جناب حری سی لالچی سی پرسی چودر دا بکھا سی ما آز اللہ لوگ بسلاخی نہ کرو اپنی آخرت بربار نہ کرو اپنی قبر کالی نہ کرو رحمد قرآن تے غور کرو قرآن آدھے انما یرید اللہ غلی یز حبان کمر جسا آہل البیت آہل البیت ویوتا قرآن تطہیر قرآن نماز اللہ اکبر میرے پیارے نبی علیہ سلام آئیے دیکھئے آج مسلم امہ دیکھ ہر دن در بچی پیدا ہوئے یا بچہ پیدا ہوئے اللہ اکبر بچی پیدا ہوئے بچہ پیدا ہوئے سجد کا اندر ازان پڑی جا دی خب اندر تکبیر پڑی جا دی حسن درجہ دی روایت موجود ہے لیکن اللہ اکبر پانے حسن درجہ دی روایت ہے لیکن پوری امت اجماع ہے اور امت علماء تجماع ہے نبی علیہ اسلام نے فرمایا میری امت علماء تجماع چڑھے وہ معتبر ہوندے اور قابل قبول ہوندے لیا سا ازان پڑی جان دی ہر دنیا تیان والے بچی بچے دیکھان دی اندر اللہ برین مقد فکر اہل حدیث اہل سن شریعت سن جن میں دنیا ایک مجود ہے ہر دنیا تیان والے بچی بچے دیکھان اندر ازان پڑی جان دی سن اندر ازان پڑی جائے گی کھن اندر تکبیر پڑی جائے گی لیکن میں پوچھنا تکبیر واسطے کیوں پیدی ہو کوئی بندہ بلاؤ کوئی مولوی بلاؤ اگر مولوی نہیں کوئی نمازی بلاؤ کوئی ہانچی بلاؤ کوئی نیک بندہ بلاؤ جنہ گردی ہویا حسن دفائی پیدا ہویا جناب حسین پیدا کوئی نے جناب حسین تکن اندر آزان اور تکبیر پڑی ہے تو آمنہ دی لال نے آب پڑی ہے لہٰذا پوری دنیا اس عدیس نجی جناب لے کر مانوی اتبار درست ہے اور امت دجما ہے کون ہے میرے حسین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو اپنی گود اندر بٹھان دے نواز اللہ اکبر بوسے لیندے بوسے لیندے نال چمدے نال سنگدے جدو آپ سجد اندر چلے جاندے نواز حسین پوچھتے سوار ہو جاندے اب سجدہ لمبا فرما دے نا میرے نبی سجدہ جو اپنا سر اگبار اور نبی نہیں اٹھ رہے سجدہ لمبا فرما رہے جس نبی رب قرآن اندر کی اعلان فرما رہے اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا سور مضم الائت پہن یا تحاق دا اعلان پہ کر دا آواز ہم دیئے یا ایو حنم زم ملو کم اللیلہ اللہ کلیلہ جس راز جس نبی انہوں رب فرمائے کہ ساری سار رات کی آم نہ فرما کرو دی رات رام فرما رہے کرو دی رات کی آم فرما رہ 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 او نبی سجدہ لمبا فرما رہ رہنے کہ حسین گرنا چاہوے اللہ اگر حدیث پاک در زین اندر رکھو اللہ کہ میرے نبی ممبر تشریف فرما جمعہ تدنہ خود بہرشان فرما رہے سامنے جناب حسن سین آدھ گر گئے اللہ اگر جناب علی انہوں نہیں فرما عبو بکر انہوں فرما عمر بلال انہوں نہیں فرما ممبر چھوڑ دیتا جمعہ چھوڑ دیتا اللہ اگر کوئی اور خطیب ہوئے تسی کہو جمعہ کیسا پڑھائے نا نے جمعہ ہو رہا ہے جمعہ دی بچے خیٹر لگ پہنے خطیب تا بیٹا آجائے نیچ اتر جائے بچے چلا جائے تسی اتراز کروگے اللہ اور میں قربان جوان حسین کون نے جنہ گرے نے اللہ محبوب نے ابو بکر عمر عثمان علی جیسا صحابہ دا مدقین مومنین دا مجمع چھوڑیا اور مسجد نوی دا ممبر چھوڑیا اور جمعہ دا خطبہ چھوڑیا اور نیچے اترے اور صفحہ چیر کے سیدھے گئے نے اور جناب حسین نے اٹھا کے حسن اٹھا کے رہا کے پاس بٹھایا پھر دوبارہ ممبر تے چڑھے نے اور ممبر تے چڑھ کے فرما دنے میرے سیحاب اے تو محسوس ہوئے گا لیکن میں تو نے سم نے بیان کرنا چاہنا سچ اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمائے رب دا قرآن پی پڑ دا دا حق دا اعلان پی کردا آباد ہون دیئے انہ ما ام والکم و اولاد کو مفت رب نے اولاد نو ازم اش ملائے میرے مغور کی فرمانا چاہ دے طالب لفظی بات تے لوٹ کرنا میرے مصطفیٰ نے اس آئے مبارکن کی اتلاوت فرمایا کائنات سردار سو لکھ نبیان امام اس آئے مبارکن پڑھ کے صحابہ نو دسنا چاہ دے دندان دسنا چاہ دے انما ام والکم و اولاد کو مفت نام آپ اس آئے مبارکن تلاوت فرما کے دسنا چاہ دے حسین میری اولاد حسین میرا بیٹے حسین میرا خون انما ام والکم و اولاد کو مفت نام حسین میری اولاد ہے حسین میرا بیٹا ہے حسین میرا لکھ دے جگر ہے اور کون حسین جڑے نوجوانہ نے جنت سردار خون گے جدے اپنے کون جنت نوجوانہ دی سرداری ہے اور جنتی عورتہ دی سرداری جدی ماں دے کون اور جنت دروازہ حسین دے نانے نیاب کھلانے جنت دروازہ حسین دن نیاب کھلانے اللہ جنت ہے لہذا پیار کرو میرے حسین نال انما یرید اللہ لجد با انکم رج سال البیت ویو تاخیر کو ما تطہیر میرے مصطفی علی اسلام جناب حسین رضی اللہ تعالی نہ لے چمی جا رہے نہ لے سنگی جا رہے سبح اللہ کوئی بندہ اٹھ جناب حسین امام نہ کہہ کرو اللہ میں کھل کے بات کرنا چاہنا اور زن صفحہ کرنا چاہنا اور سنی اپنا موقف اور اپنے مسندہ پیغام رکھنا چاہنا کوئی بندہ نہ کہ جناب حسین امام حسین نہ کہہ جائے کیونہ امام حسین لکھے جائے آکھ امام عقیدہ رفضیت مسئلہ ہے میں آکھ آکھ اگر جناب اہل حدیث علاوہ کوئی اور بندہ رفر یدین کرے نماز دی اندر شافی کر دے مالکی کر دے جنہ آکھ عملی کر دے جنہ آکھ جعفری کر دے جنہ آکھ دوسرے چھاڑ دے ہو کیونکہ جعفری کر دے شافی کر دے عملی کر دے چھاڑ دے اور اگر نہیں چھٹا کہ آکھ نبی سننا دے امام عقیدہ اپنی جگہ ہوئے گا سالیم کسی کوئی گھرس خطاب کرنے واسطے گیا اشتیار چھپے امام حسین میری دوست نے میسج کی تا پھر جناب انہ کیا کہ کال اٹینڈ کرو حیدر صاحب میں کال اٹینڈ کی تیلی فون نے رکھ آرہے ہوں جلسے نہ آؤ میں کہ کیوں آکھ چلو جگر آنا ہے تو مسئلہ دستے میں کہ گیڑے مسئلہ آکھ جناب انہ نے امام حسین لکھے اور جناب علیہ سلام لکھے اور اس طرح تید بارے اہل سنت الحدیث کی موقف ہے میں کیا چھوٹی جی نگال پوچھا محسوس نہیں کرو جانے جی پوچھو میں کہ تس کی کر دے ہو کتھ رہ دے لاہور انہ کو محلہ دس آ نام بھی دس آ انہ ایک مسجد ہے اس مسجد میں امام آ مسجد اندر کی بولو نراض بیٹھے ہو دیر بعد آئے اس واسطے اللہ اکبر اہم اور جو میں آیا مسجد اندر جمعہ پڑھانا سلام ایتھ مولا یوسف رحمت اللہ علیہ دی کرسی ہون دی ایسے ہوتے اللہ اکبر اللہ تعالی انہا دیکھ روڑ رحمت نازل فرمائے اللہ اور جدو جمعہ پڑھا آکھ فارغ آئے تھے بیٹھنا اٹھ کے آکھ بلو تھبا آکھ جب آکھ ملنا نالے بوس سے دینا نالے چمڑ نالے کہنا صرف راد ایدر اللہ علم جب برکت کھڑا کرو سجد ماشاءاللہ جنہ نو نہیں آرہی آئے چلو ماشاءاللہ آجی اگر جلسے پنجی جڈی بھی جانے ماشاءاللہ جلسہ پنجی جڈی شد بات اٹھ جانے حالانکہ میں کیا بنگلے تسی ٹیم نہ دیو جو دے دیتے تی جاؤ نہیں پرورام نہ نہ کرو خطام نہ کرو محقی وجہ آکے پھر ساڑھے جلسہ جڑے اس تے اثر پہے گا متصر ہوں گے جنہ کوئی چاند بندے نے آنے وہ آنگے نہیں میں کہ نہیں انشاءاللہ جنہ نے آنے ہو بھی آنگے انشاءاللہ بہت بڑی کانفرنس صلاح نہ ہو رہی ہے اللہ انہ دبی اور ملک اندر جتھی بھی دعوت و تبلیغ سلسلہ چار رہے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث تبلیغ اندر برکت ادا فرمائے آمین میں کی کر دیو آکے فلا محل اندر مسجد ہے ادھ اندر میں امام کیا بولو سارے نہیں بولو چی بولو کیا امام میں نراز نہیں یار تو فون کی تے میں توں امام ہو سکتے میرا حسین امام نہیں ہو سکتے بسم اللہ میرا حسین امام نہیں ہو سکتا اللہ براغے تشریف لے اللہ توں امام ہو سکتے تے میرا حسین امام نہیں ہو سکتا میں کیا دعا مگانے کوئی آخد موری صاحب بیمار دے دعا کر جنہ ہاں کوئی آخد بارش واسطے دعا کر آخد کوئی آخد پرشانی واسطے دعا کر آخد دعا کر دے اکی اللہ مشمر دعا ربنا آتنا ربنا سلم میں ترجمہ 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 آخد اللہ سلم متقین تا امام بنا دعا مگ دے اپنے واسطے جنہ ہاں میں حکی مان بن اللہ ساڑھے مقتدین متقی پر از گار ہون دے سلم متقین تا امام بنا میں کہ جو امام بن دی دعا کر سکتے تو حسین امام کی بارے قرآن کیا دے میں قرآن پڑ کے دن حسین دا مقام دسا مصطفیٰ دی حدیث اور فرمان پڑ کے دن حسین سمجھا آسم دے چلا چا محبت اور پیار دا حسین شہید دے اور شہید بارے قرآن کیا دے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا دوجہ پارا سورہ بکرہ حق دا اعلان پہ کردہ آمد دی والا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات بل لہ یا امو لا کل تشورون اللہ حسین شہید شہید زندہ ہے اور بلند مقام تے حسین میرا فیض ہو چکا ہے اللہ اکبر امام حسین آکھ علیہ سلام نہ کو مقا کیا کیے کچھ آکھن بھی دیں گا علیہ سلام نہ کو آکھن بھی دیں گا کیا کھا آکھ رضی اللہ عنہ مقا ٹھیک ہے پہلا تتان چھڑیے جو دن در کوئی کبھا تو رضی اللہ عنہ کیا جائے دن نبیان واسطے استعمال ہوں نبیان دن آدم علیہ 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 نبیان واسطے علیہ علیہ حسین نبی نہیں حسین نان نبی لہذا نبیان تو علاوہ کسے دوچے اور بولنا لکھنا پڑنا جائز نہیں میں اچھا میں کہ پیو کون ہی سارے میرا تیرا ساری کہنا دا پیو کون ہے اکھ جو تے بابا آدم علیہ 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 میں کہا اتھ تھی لیانا سی میں کہا موک گئی ٹھیک پیو تے ساری دنیا سارے انسان دا بابا آدم علیہ علیہ تے میں کہ ما ما دی شان زیاد دے پیو نہ لو میں کہ ما کی لیے جانے جی امہ حوو علیہ السلام میں کہ امہ حوو کیا کیا جانے علیہ السلام میں کہ حوو نبی حوو نبی یعنے نہیں میں کہ فیر علیہ السلام کیوں آکھ یعنے سمجھ نہیں آئی میں کہ چل مریم مقصد ذکر قرآن اندر رب کر دے جانے ہاں میں کی نام لیں گا جانے بی بی مریم علیہ السلام میں کہ مریم نبی اللہ اکبر آگے آگے بی بی ایش سلام اللہ علیہ مان جی ختیجہ نبی ہے سیدہ فاطمہ اور اٹھائی اہل سنہ علی حدیث تے لوگو صحیح البخاری اٹھاؤ جو مطبر کتاب ہے متفق کتاب ہے اور قرآن پاک دے بعد صحیح ترین آل اور افزر ترین آل سنہ الحدیث تے کتاب صحیح بخاری شریف ہے اس تے اندر اٹھائیے محمد بن اسمعیل امام بخاری رحم اللہ نے باپ بنے اور اس باپ جڑا عنوان کیم کی تے جڑا چپٹر کیم کی تے اور جڑا مسمون بتے سیدہ فاطمہ اللہ پر اٹھے لکھے موٹے جلی حروف دے نال باپ فضائل سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آج بھی مقارندر لکھیا موجود ہے سلام اللہ علیہ میں آگیا ماجی حفوہ ماجی بی بی مریم سلام اللہ علیہ آج سیدہ فاطمہ اللہ آج ماجی ختیج بی بی عیش تو میرے حسین کیا مسئلہ ہے حسین مخل کیوں کی تا جان دے اللہ حسین مجلوم ہے اس لیے حسین نواز رسول ہے اس لیے حسین نے اپنا خون پیش کی دے اس لیے لہذا میرے حسین علیہ السلام کہو علیہ السلام اچھے جدو خطیب ممبر تھی جمعہ پڑھائے یا واز کرے تبلیغ کرے یا کوئی خطیب تو اڑے بن امین آبت صاحب نہیں کوئی آجائے او گفتگو شروع کرن تو پہلے کی آجائے اسلام بولو پرشان ہوگئے تو اسی جوال کی آجائے تو آجائے سلام جائے دے حسین تے نہ جائے دے تو آنو وہی لفظ کے اسلام علیکم تُس یہ گواہ کھا مول بھی واسطے جائے سلام تو آجائے واسطے جائے تو حسین واسطے نہیں جائے کیا مسئلہ ہے غور فرمائیے توجہ فرمائیے اللہ آدھے نے یہ اصل مسئلہ یہ آتے جناب عبقر علیہ السلام آکھے جائے جناب عمبر علیہ السلام آکھے جائے جناب عثمان علیہ السلام آکھے جائے اللہ اکبر کہ حسین نال ہے تو ادھر بھی ہوئے ادھر کیوں نہیں تیرے کوئی پوچھے جائے تو کیوں نہیں پڑھے لکھیا یا آکھے تیرے مسئلہ ہے اللہ ادھر مانیے نہیں کہ جناب عبقر عمر عثمان لکھے نہیں گیا یا دسے نہیں گیا یا پڑھے نہیں گیا یا عام نہیں کیتا گیا تو حسین نال بھی ہٹا دیتا جائے یا ہٹا دیتا جائے نہیں کھل کے پیار محبہ نال کیا جائے جناب حسین علیہ السلام کہو کہو علیہ السلام سارے نہیں میں کہ کفر ہے نہیں پھر کیا مسئلہ کیا پھر مسئلہ کی یہ پھر مسئلہ جدو شرق بھی نہیں کفر بھی نہیں کباہت بھی نہیں حرام بھی نہیں مقروب بھی نہیں پھر مسئلہ کیا ہے پرشانی کیا ہے معاملہ کیا ہے آئیے کھل کے میرے حسین دی نال نال کہہ کرو جدو جنتی جنت اندر جان گے تی دربان جنت کی آنکھے گا اے رب دا قرآن پہ پڑ دا تی حق دا الان پہ کر آواز دی وسیق اللہ زینت تا کاؤ رب خوام الال جل تی زمار آنکھ آنکھ حتی ازا جاؤ سلام 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 علیکم تی بطم فد خلو خالدین نہیں سمجھیا اے رب دا قرآن پہ پڑ دا تیا پارا سور یسین دا حق دا پہ گردہ آواز دو دی سلام منا کاؤ لام مر بر رحیم نہیں سمجھیا اے رب دا سمجھا 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 یا حتی یا حتی یا حتی مطلع سمجھا یا حتی یا حتی سمجھا مر کیا حتی آوراندی مردی خوشبو مردی خوشبو لے مستفعہ دے کھلو مردی خوشبو مردی خوشبو لے مستفعہ دے کھلو اسمات خشبو لے مصطفیٰ دے کلو بلان خشبو لے مصطفیٰ دے کلو انس خشبو لے مصطفیٰ دے کلو سعد خشبو لے مصطفیٰ دے کلو سعید خشبو لے مصطفیٰ دے کلو طلع خشبو لے مصطفیٰ دے کلو زبیر خشبو لے مصطفیٰ دے کلو محاجرین و انصار خشبو لے مصطفیٰ دے کلو سارے یار خشبو لے مصطفیٰ دے کلو ابو حریرہ خوشبولے مصطفیٰ دے کلوں ابو مازورہ خوشبولے مصطفیٰ دے کلوں ابو دردہ خوشبولے مصطفیٰ دے کلوں ابو حزیفہ خوشبولے مصطفیٰ دے کلوں مکی خوشبولے مصطفیٰ دے کلوں مدنی خوشبولے مصطفیٰ دے کلوں مشرق والے خوشبولے مصطفیٰ دے کلوں مغرب والے خوشبولے مصطفیٰ دے کلوں جنوب والے خوشبولین مصطفیٰ دے کلو عربی خوشبولین مصطفیٰ دے کلو عجمی خوشبولین مصطفیٰ دے کلو شام والے خوشبولین مصطفیٰ دے کلو جمن والے خوشبولین مصطفیٰ دے کلو عراق والے خوشبولین مصطفیٰ دے کلو فارس والے خوشبولین مصطفیٰ دے کلو سارا جگت خوشبولین آمنہ دے لان دے کلو آمنہ دا لان خوشبولین دے سارا جہان خوش بولے میرے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو لے اور آمنہ دلال خوش بولے جناب حسین دیکھو لے ساری دنیا خوش بولے خوش بولے مصطفیٰ تک روایتان کر دینا اللہ اکبر جناب عناس کہو رضی اللہ تعالی تھاکتہ نہیں گئے تھکے شکیتہ نہیں ماشاء اللہ ہاتھ کھڑا کرو کہو ماشاء اللہ چاہ جڑے جڑے تھکے ہو انہیں چار پانچ بنتے ہیں ان خیرے چار پانچ بنتے ہر جگہ تے ہوتے ہیں یہ دا دی خیر سے اللہ ہوندی یہ ماشاء اللہ تو جو فرمائیے جناب عناس آئے نا دوپیر دی کرمیے آقا دے متھے تین پسینہ آرے انہیں ایس کر کے چاند کترے رہے ڈبی اندر محفوظ کیتے لے کے لگا گیا اگلے تو اگلا دن پر سوالا عید والا دن سے مٹکہ مٹی دا پانی نال بھریا وہ چند قدرے میرے مصطفیٰ دے متھے تو پسینے والے دن در حال کر دیتے سارا مٹکہ پانی دا خوشبوہ نال مہک اٹھے اللہ پر سارا مٹکہ خوشبوہ دے نال مہک اٹھے سارے بندے آرہینے خوشبوہ دے یار خوشبوہ لے جاؤ خوشبوہ لگائی جاؤ اللہ پر سارے ہتھاں دے مندے نے چیرے ہتھے مندے نے کپڑے تے مل دے نال اندہ نے بڑی سونی خوشبوہ کتھو لے کر کے آئیں آن دے دس اندہ ٹیم نہیں آگے چلے جاؤ تے ورطے جاؤ پھر کچھ لے جائے پھر دستی آن گا اللہ اکبر بعد اندر میرے مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئیں مگروہ آمنا دلال تشریف لے کر کے آئیں فرمائے انہ سے ایک ڈی اللہ خوشبوہ کتھو لے کر آئیں اے ڈی وافر تے وادو خوشبوں کی تو لے کر کے آئیں درہ منوی چک کرا جلو پیارے مصطفیٰ نے ہتھا دے مال کے چیرے تے مل لیا اپنے بدن تے مل لیا آپ نے فرمائے انہا سیام میں میراج والی راہ جنت اندر خوشبوں میں کیا ایسا دنیا اندر تے کوئی اتر فروش کشید نہیں کردہ اے کتھو خوشبوں میں لے کر کے آئیں آن دے سنے تو ہاں دے پسینے دے چالکترینے پانی دے مٹ کے اندر حلائنے خوشبوں میں لے مصطفیٰ دے کھو لو مگرے در ایک نہ میرا مصطفیٰ خوشبوں لے سنے حسین دے کھو لو خوشبوں میں مصطفیٰ دے خوشبو ہے خوشبو مصطفیٰ ہے میرا حسین اللہ اکبر اور پھول مصطفیٰ ہے میرا حسین اللہ اکبر کبیر آئیے سنئے تو چود نال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مگر پڑھا یہ حضرت حضیفہ مگر بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر آپ اٹھ کر کے جان لگے نے اٹھ کر کے جان لے حضیفہ مگر مگر آ رہے مگر مگر آ رہے جنابی حضیفہ نمانے کیسی پتر نماز پڑھن واسطے مسجد در جانے آدھے امہ جانا فرمایا مصطفیٰ دی میں فلندر بھی بہنے آدھے ٹیم لگے تھے بے جانا نہ لگے تھے کاروباری بننا اٹھ کے آ جانا فرمایا آج جا سنے نبی دیکھو میرے واسطے بھی دعا کر آ نہیں تے اپنے واسطے بھی دعا کر آ نہیں جنابی حضیفہ اندر میں جو بیٹھا 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 سارے مسجد جو ٹر گئے آپ پھر بھی رابدی بادد کر رہے ہیں نفر اندر مسروف نے آپ اٹھ کے چلے میں مگر جا رہے ہیں آپ اگے کے جا رہے ہیں میں پچھے پچھے جا رہے ہیں آپ نے پچھے مڑ کے نہیں میکیا بلکہ جاندے ہاں جاندے ہاں اگے ٹردے ٹردے ہاں فرمائے مگر حضیفہ آ رہے ہیں اندر جی یا رسولہ میں حضیفہ آ رہے ہیں فرمائے اچھا جا اللہ تیرے تبی رحم کرے تیری ماں تبی رحم کرے حضیفہ آ رہے ہیں میں جلدی نہ آل تیز قدم نہ لگو دی آ کے حاضر ہویا میں آ کے آقا اے توانو کنے دا چھڑے مگر حضیفہ آ رہے تے اپنی ماں واسطے دعا کران واسطے میں آیا ساں میں تے گالی کو نہیں کی تھی تے سنے تو سنے دعا بھی دے چھڑی ایک گال کیے فرمائے حضیفہ چھپ کر جا جدو توں گھر اٹھو رہے ہیں ارشہ تو جبریل میرے علیہ ٹرپیس میں نور اپنے ساری دست چھڑی ہے اللہ اکبر جدو حضیفہ جان لگا نا آپ نے فرمایا رکییں ایک مٹ واپس آئیں آیا آندے جی آئی گیا تے چل اپنے نبید ایک حدیث سے سنی جا حدیث پاک ایک سن کے لے جا آقا فرماؤ فرمائے حضیفہ آج او فرشتہ آسمان تو اترے زمین تے جڑا آج تو پہلے قدی آسمان تو زمین تے نہیں اترے اور انہیں رب کے بڑے ترلے لہے نے یا اللہ منہو زمین تے جان دے یا اللہ منہو زمین تے جان دے یا اللہ منہو حکم دے اجازت دے رب نے پھر پچھا میرے فرشتیا زمین تے جا کے کرنا کی درخت ویکھنے نہیں دریا ویکھنے نہیں پہاڑ ویکھنے نہیں کی کرنے زمین تے جا کے رب تے جان دا سینہ لیکن فر وی پچھا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے دنوں میں نو پتہ چل جائے فرشتہ آجабот اللہ نہ درخت ویکھنے نے نہ پہاڑ ویکھنے نے نہ دریا نہ نیرہ نہ دنیا نہ نالے کچھ بھی نہیں میرا کوئی کام نہیں میں صرف زمین تے مدینہ شریف اندر جا کے حسین دے نانے نو سلام کرنا چاہنا سین دے نانے نو سلام کرنا چاہنا فرمایا جا فرشتہ چلا جا جدو فرشتہ آن لگا تے رب نے فرمایا نالے سلام کریا نالے جا کے میرے محبوب نو آکھی کہنات دیں لوگ اندر اعلان کر دے کیڑا فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا جنت دے اندر ایک پاس سرداری حسین دی ہوئے گی دوجہ پاس آورتہ تے جنت اندر سرداری حسین دی ما فاطمہ دی ہوئے گی اے اعلان کر دے اللہ اکبر پیارے مبوب نے اعلان فرما دے اتنے کون نے حسین لوگو میاد کرنا چاہنا آدھرہ سنو توجہ دنال محبت اور پیار نال میاد کرنا چاہنا آدھرہ سنو دے چلو جاؤنا آخری گزار شاہ سماعت فرمانا چاہنا اللہ اکبر حسینی یہ زندہ بات ہے حسینی بننا زندہ بات ہے اور یزید بارے اندر اللہ اکبر امرے پائیوں بخاری ہے مسلم ہے ترمزی ہے نسائی ہے ابو دہود ہے ابن ماچا ہے ستہ ہے غیر ستہ ہے بلوخ المرام ہے ابن حبان ہے دارکتنی ہے مصنط احمد ہے بیکی سنن للکبرہ ہے دنیا قناتیا کتابوں اٹھا کر کے ویکھلو احل و سننہ تیلے حدیث دیا کتابوں اٹھا کر کے ویکھلو پوری شریعت دی ورگردانی کر کے ویکھلو پوری روایات تا مطالعہ کر کے ویکھلو کسے ایک روایات دی اندر کسے ایک حدیث پاک دی اندر اسماع رجالتی کتابوں اٹھا کر کے ویکھلو روایات اور سندہ تے بیس کر کے ویکھلو کسے ایک روایات دی اندر شریعت دی اندر تو انہوں جزید روایات دی اندر نام نظر نہیں آئے گا جدو پوری شریعت دی اندر ایک سنت ایک حدیث ایک روایت روایت کر کے راوی بان کے امت تک پہنچانوالا جزید نظر نہیں آرہے آپ پھر اس دن معاملہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے آئیے اور دوسری گزارش میت کرنا چاہنا میرا ایمان اے ہے میرا ایمان اے ہے اللہ اکبر ایک دوست نے میرے کو اسمان کی تا اندر جی یزید اور حسین دے بارے میں حچوب کارے لفظ نہ بول اکھے کی میں کیا ایک پڑھ لے اندر نواز سے رسول حسین ابن علی نو بہا کے دوجہ پڑھ لے یزید نو رکھنے ہی میں بنا سمیتا ہوں اللہ اکبر حسین دے مقابل اندر یزید نو لے آنا یزید اپنی جگہ پہ ہے یزید کون ہے یزید ہماری ایمان کا حصہ بھی نہیں ہے اور یزید سے ہمیں کیا نسبت ہے حسین ہماری ایمان کا حصہ ہے اور حسین ہمارا جزوے ایمان ہے اور حسین نبی کا نوازہ ہے حسین علی کا شہدادہ ہے حسین فاطمہ کا لخت جگر نور نظر ہے حسین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہے اور حسین وہ ہے حسین اور میرے حسین نے خود فرمایا سی میرے حسین نے خود فرمایا سی آہا کربلا دی اندر جدو اللہ اکبر آبدِ حالاتم کر دیتے گئے اور صحابِ حسین شہید کر دیتے گئے رفقائِ حسین شہید کر دیتے جائے کربلا دی اندر آبدِ ساتھی مار دیتے گئے جنابِ حسین نے بڑا بلی خطبہ ارشاد فرمایا میرے حسین نے فرمایا اور ظالموں نظر مارو پورے جہان اندر پوری دنیا اندر اس وقت دظر مارو جس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو او دا پتر اور نوازہ اس وقت صرف میں کلہ حسین دنیا اندر موجودا توڑے نبی دی نشانی آن توڑے رسول دی دی دا پتر آن اور میں کلہ نوازہ اس وقت کنہات اندر موجودا کیوں میرے دشمن بن گئے ہو اللہ پر کیوں میری شاند من کر بن گئے ہو اللہ اکبر کیوں اس طرح دے حالات خراب کیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ بلفرد کہن لگے بلاخر کہن لگے کہن لگے حسین اسی تنوں پانے بھی بند کیتا اللہ اکبر اور کلہ ظلم لوگوں جنہاں میرے حسین نہ نہیں کیتا گیا اللہ اکبر لوگ بیان کر دینے میں آنا ٹھیک ہے جناب امیر حمزہ دی شہادت اپنی جگہ تے بجا ہے لوگ آن دینے نبی دے چچہ حمزہ دی بڑی شہادت ہے میں شک نہیں کرتا انکار نہیں کرتا میں پڑھ دا بھی بیان بھی کرتا اللہ اکبر نک کان اکھا ہاتھ پیر سارا مسلح کر دیتا کہ امیر حمزہ دی لاشتا بڑی مسلومانہ شہادت ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی لیکن میرے بھائیو امیر حمزہ دی جنی شہادت بھی ہوئے نہ جنی سہادت بھی ہوئے نہ تو سید شہدائے امیر حمزہ بڑا مسلوم ہے امیر حمزہ مسلح کر دیتا اکھ نک کان ہاتھ پیر جناب کلیچہ چبایا گیا سارا اتار کے کھوپڑی اتار کے پیالہ بنا کے شراب پیتی گئی بوٹیاں دا ہار گالندر ہندہ دے ساریاں باتاں بجانے دروسنے میں مندہ لیکن لوگو میں پورے وصوب نال کمانگا پھر بھی میرے حسین دی شہادت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا خدا دی کس میں نہیں ہو سکتا بنگلے اللہ وہ پچھو گے جذباتی ہوئے بیٹھا نہیں میں آنا اتھے بنگلے دندر علاقہ کے اندر کسی دا گبرو جوان قتل ہو جائے اللہ نہ کرے او دی لاش دی شناخن مک جائے ایوی بڑا وڈا واقع ایوی بڑا وڈا سانے لیکن منو داس اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسے گھار دی چھات یا لنٹر ٹوٹ جائے تے ڈگ جائے تے پورا ٹبری مر مک جائے تے صویرے لوگ کیا کھڑ گئے یار کیامت قیم ہو گئی یار پورا ٹبری ختم ہو گئے پورا قرآن نہیں مک گئے اللہ اکبر بچی شیع کوئے لیے اور میرے حمزہ مسلوم شہید نے شہادت دے بعد لاش دا مسلم ہی کر دیتا گئے لیکن میرا حسین کلہ شہید نہیں حسین دا سارا خاندان ہی شہید کر دیتا حسین دا پورا کمبہ اور قرآن ہی شہید کر دیتا گیا اور صرف شہید ہی نہیں کیتا گیا آئیے سنیے اللہ اکبر جناب حسین علیہ السلام اللہ اکبر خیم اندر تشریف لے کر کیا دینے خیم اندر تشریف لے کر کیا دینے اپنی بین نو وسیعت کر دینے بی بی شاربان نو وسیعت کر دینے اپنی بیٹی ننی سکی نو مل دینے اللہ خطبہ وسیعت فرما کر کہ جدو باہر نکل دینے اللہ اکبر جناب حسین فرما دنے منہو سیدہ کر لیند دیو منہو نماز ادا کر لیند دیو اللہ اکبر انیہ باتاں کرنے دے بہاد اللہ اکبر جدو الوی داؤ کے بین دے خیم اندر تشریف لے کر کیا دینے اللہ اکبر تے سنھونا آخری جملے توجہ دنال محبت اور پیار نال میرد کرنا چانا حسین دی چار سال دی مسوم دی بی بی سکینہ اللہ اکبر اپنی ماں دہت پکڑ دی ہے قدی جناب اپنی پھوکو زینب دہت پکڑ دی ہے آن دیئے منہو اپنے باہ پہ دے مگر جان دیو منہو اپنے باہ پہ دے مگر جان دیو میں جانتی آن مطا میرا حیاء کرنگے مطا میرا احساس کرنگے اللہ اکبر جناب زینب سکینہ دی پھوکوان دیئے نہیں دیسا گال سوڑا تیرے باپِ حسین اللہ اکبر اچھیاں مینہ دل اسکر اٹھا کے ہتھاں دے بیش کی تاسیہ او ظالموں رولہ میرا توڑا ہوئے گا ایسو مسوم بچے نال دے دو رولہ کوئی نہیں ہے دیواستے دو گھوٹو پانی دے دیو نا اللہ اکبر جو بچہ بل کیا سی بل بلایا سی ہیں جننے ننے ہاتھ بچے نے پیاس تھی وجہ تو تڑب کے بلانگی دے سانا اللہ اکبر ادھرو یزیدی فوج دیبنے زیاد اب کمیناں دے حرمانو جلدی تیر چلی اندر پا اگر بچے نے تیجی وار پانی منگیا حسین لے کے کھڑا رہے حتہ دے ساڑی آپ اسندر جانگا چھیڑے جائے گی لوگاں کھڑ گے یار مسوم بچے دے ظلم پہ کر دے ہونا او ایمان آلی او ایسو تیر چلی جبایا جڑا جنگا دے اندر ہاتھیا نمارے جاندے جڑا جنگل دے اندر جنگا دے اندر بھوڑے نمارے جاندے تینا پھلا تیرینے اللہ چلے دندر پائے نا آنکھ لگا میرے حسین دے پتر دے حلاق دے اندر ایک برچی حلاق دندر لگ گئے دو جی کلے جی دندر لگ گئے تیجی پسلی دندر لگ گئے اینا مسومانوں نے زیاد چھنی کر دیتا گئے پیاسے شہید کر دیتا گئے نا جناب زینب فرما دی اندر سکینہ نا جا آخر اپنی پھوپی دا ہاتھ چھنا کہ جناب سکینہ آ رہی ہے اللہ کوفیاں دیا فوجاں دندر پہنچ گئے نا اللہ ننے ننے قد بنا جلدی آ رہی ہے نا ایک کوفی بغیرہ دیکھو لوگ پوش دیئے جناب سکینہ میرا بابا حسین کی تھے میرا بابا حسین کی تھے اس کمینے نو جدو پتہ لگیا کہ حسین دی دیئے اے جلدی نال زوردار تھپڑ حسین دی مصومہ دی دے موہ تے ماردہ ہے جناب سکینہ نیچے گر جاندیاں ہے اللہ اپر تھوڑی دیر دے بعد اٹھ کے اے تھے موہ تے ہاتھ رکیو دے اللہ پاسے میں کیا دنے بغیرہ تا مارتے لئے ہی پر دستے سہی میرے باب بینوں کی تھے ظلمن زبابہ کر دے ہو آن دے اگے جاتے آپ پہ تلاش کر لے جناب سکینہ لنگ دی ٹپ دے اٹھ دے باندی اور سکا تے آگئی ہے جتے جناب حسین سننا اللہ اپر جناب حسین دے سینے دیا کر کے لیٹ جاندیاں میرے حسین آدنی نہیں دی سکینہ ٹر جا خیمی اندر اپنی ماں دے کالا لگی جا خیمی اندر اپنی پھوپی دے نمدے کو لتے کیوں آگئی ہیں تیرہ دمی واس رہے ہیں تلوارہ دیاں بارش ہونیانے خوندار سرارنگین ہو جانے تے توں کیوں آگئی ہیں اللہ اکبر او تو جناب کفی ظالم آجا دنے ابن زیاد سے مرضو جیسن بغیرت آجا دنے اللہ اپنا دنے حسین کی دن آلک اللہ پہ کر دے آدنے حسین چھنک مار کے آدنے بچی کون ہے حسین آدنے میری دیئے آدنے انہوں کیوں بولا لیے میرے حسین فرما دنے او بغیرت اوکھے ویلے دیاں بولایاں نہیں جان دیاں آپ پہ آجایا کر دیاں اگر دی کی راچی اندر بستی ہوئے بھر لے بلک اندر کیوں نراندی ہوئے پتہ لگ جاوے پہ کیا تیوکھی بڑ گئے دیر نہیں لایا کر دیاں دیاں بولایاں نہیں جان دیاں آپ پہ آجایا کر دیاں اس ویلے کو بگراتا دے انہوں تو خیم اندر بھیجنے یا میں بھیجا میرا امام فرما دے سکینا چلی جا اے بغیرت بڑا ظلم گرسیا جاں چلی جا ظلم گرسیا میرے حسین نے سیدہ شکر ادا فرمائے نمات ادا فرمائے اس کمینے نے ظلفان دی اندر حسین دی اندر ہاتھ پائے اور زبا کرنا چاہتے زربا پہ مار دے یار پڑ لو گرمبر پڑنوالے احباب موجود ہونگے اہلِ حدیث اہلِ سنت موجود شیعہ سنی دے درسان دی اندر کتابہ لکھتیاں گرمبر دیاں موجود اے بغیرت زربا مار دے میرے حسین دی گردن تے آن دی اے جے میرے باپینوں زباہ کرن لگے ہو تکنیا دن آدھا پیاس ہے دو گھوٹو پانی دے پلا کے زباہ کرو آن دنے پانی بھی نہیں تیرے باپینوں دیاں گے آن دی اے جانوار دے سامنے جانوار زباہ کرنا گناہ ہے انسان دے سامنے انسانوں کیونے زباہ کر کر دے ہو آسٹ پیدے پر لے پاسے جا کر کے میرے باپینوں شہید کرو اے تے خیمیت اندر میری ماں پیوے دیئے میری بھوپی پیوے دیئے اوٹ پیدے پہلے پیسے لے جا کے زباہ کر رہا اے گو بدبخت بغیرہ تان دنے پیاسا زباہ کرنے دوڑیاں کھان دے سامنے زباہ کرنے دنوں بکھان کے شہید کرنے انہوں تڑپا کے شہید کرنے ایمان والیاں میں کیوں اعد کرانتے تو کیوں سنے گا جدو انہیں شہید کرنے دے آخری مریل کیا ہے نا جلدی نال میرے حسین دی ننی دی سکینہ اپنے باپ دی گردن دے نال گردن رکھ دین دی اے جے گردن دے نال گردن رکھ دین دی آج توانے میں اکاڑے توانا فیصلہ بات توانا جترا تھکا توٹے ہوا ساری دیار میند مزوری کی دی ہوئے او سرف را دے درج اور عباد آلیا ماسوم جی دی یا پترا کے سینے تے لیڑ کے دو پیار دے بول بول دے ویتے تکھے میں لہ جاتے نے اے تروے خو سین دی دی جڑی گل نال گل لا کر کے اللہ دشمن دے مخاطب ہو کے کیاں دی آن دی جے تو نہیں رکتا اندے قتل کرن تو من میں مزلام دی گانے تو خنجر چلا او میں اوف نہ کر دی میںویں کس نہیں بابے نالے اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا دو جا پارا سور بکرات حق دا علان پہ کر دا آوادوں دی والا تا قولو نے من یکتلو فی سبیل اللہ اموات وَاللَّهْ يَا أُمْ وَلَا كِلَّا دَشُّرُونَ وَلَا نَبُلُو وَلَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلَجُوِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَاللَّنْفُسِ وَالْسَّمْرَادِ وَبْشِرِ صَابِرِنَ اللَّذِينَ اِذَا صَابَتُهُمْ مُسِبَتُونَ قَالُو اِلَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا وَالَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اے رب دا قرآن پہ پڑ دات اے حق دا اعلان پہ کر دام اوازم دیئے انما یورید اللہ لے جو دہبان کو مر جسا آہل البیت وَيُو تَخِرَا قَمَا تَطَحِرَا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اہلِ بیت اطحار اور نواسِ رسول دے قدمہ چھٹھن دی توفیق نصیب فرمائے دعا فرمانی ہے جنہبا واسطے دعا خیر فرماؤ دعا مغفرت فرماؤ اور دعا شفا فرماؤ اللہم صلی علیٰ محمد وعالی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ حمید ومجید اللہم وارک علیٰ محمد وعالی ابراہیم انکہ حمید ومجید اللہم الشمر رضانہ مرض المسلمین والمسلمان یا رحم یا کریم الشمر رضانہ مرض المسلمین یا الہ العالمین اجد سلزیم و شان فرورام جلسے آمو اپنے دربارندر قبول و مذہور فرماؤ محترم بھائی سید رضاس ہے دیگر نوجوان بزرگ جماعتی ساتھی احباب اے لیلہ کا سب دی محبت میند قبول و فرماؤ خالق قیناہ جتنے بیمار نے گھر اندر اسپتال اندر روحانی جسمانی چھوٹے بڑے سب نو شفا و سیتنہ تا فرماؤ مالک عرض و سماء جتنے دنیا تو چل بسینے سب نو اپنے جوار رحمت اندر جگہ نصیب فرماؤ محترم مولا یوسف مرحوم رحم اللہ یا اللہ جنت اندر درجات بلند فرماؤ یا اللہ جو برزگار نے بیتر رزگار عطا فرماؤ الہی جو مکروز نے کرزے دور فرماؤ یا اللہ یا رحمان یا رحمہ یا قریم تیرے بندے بندیاں دے دل اندر جو جو نیک ہے شاہ تیراد تمنہ نے اے خالق قینات قبول فرماؤ سڑیے جھولیں اپنے خدانے چو بھرکور فرماؤ میرے احباب تشریف فرماؤ دے دوست سارے اہل سنت الہدیت شیعہ سنی سارے احباب پیار کرن والے محترم میرے بھائی تشریف فرماؤ اور احباب آئے نے یا اللہ اس محبت نوں اس پیار نوں اس مل بیٹھن نوں اس اخلاص نوں ذریعہ نجات بنا یا اللہ زندگی بخشن اسلام والی جد و موت شہادت و ایمان والی موت نصیب فرماؤ صلی اللہ تعالیٰ آخر خلقی محمد والی و صحابی و اہل بیتی ہی اجمعین برحمت بیار